پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آکھے لگ کے نا جانی سولی ٹنگیا پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا حضر صاحب دے مولانا صاحب دے خطاب دو پہلا ایک زوردار نعرہ مارو نعرہ تکبیر حضر مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حضرت مولانا پروفیسر ساجد صاحب اب آپ کے سامنے بلا تاقیر تشریف لے آن دے جناب ساڑھی جماعت مایاناز خطیب حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب اور توہر سامنے معاشرے وچ میاں بی بی دا بگاڑ اور اس دن متعلق اے مضمون انہوں نے دیتا گیا ہے وہ توہر سامنے گوست گزار کرنگے اس دن آل کسے میرے بھائی بزرگ دوست نوں کوئی بھی سوال انہوں نے دا جواب انشاءاللہ تو آنو دیتا جائے گا اپنا سوال لکھ کے بی دیو انشاءاللہ پروفیسر صاحب تسلی بخش تو آڑا انہیں سوالان دا جواب دینگے نارا اے تکبیر نارا اے تکبیر مغینہ اہل حدیر نارا اے حدیر شہزادہ اے حدیر شہزادہ اے حدیر مولانا پروفیسر عبدالزاق ساجد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من یهده اللہ فلا مذللا ومن یذلل فلا حادیلا واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلا واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِن لِّسَانِ يَفْقَهُ قُولِ حضرینِ مجلس اس دنیا میں اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت گھر ہے گھر ذاتی ہو بہت بڑے بنگلے اور کوٹھی کی شکل میں ہو چھوٹا ہو کرائے پہ ہو یا وہ جھونپڑا ہو اگر مکینوں کا تعلق آپس میں اچھا ہے تو وہ جنت نمہ ہے اگر رہنے والے آپس میں ان کے معاملے درست نہیں ہیں تو پھر بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے ہاؤسنگ سوسیٹیاں کسی کام کی نہیں ہیں ہر بندہ بڑی محنت کر کے خواب دیکھ کے گھر بناتا ہے لیکن اہستہ اہستہ معاملات ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بچے جن کو بڑی محنت محبت اور پیار سے پالا ہوتا ہے جوان ہوتے ہیں والدین ان کی شادیوں کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں بڑی محبتوں سے بھاگ دوڑ کر کے محنتے کر کے تگو دو کر کے کاوشیں کر کے رابطے کر کے ان کی شادیاں کی جاتی ہیں کہ ان کا گھر بنے جب گھر بن جاتے ہیں بیویاں آ جاتی ہیں معلوم نہیں کہ کس کی نظر لگتی ہے چاروں طرف مسائل، مسائب، پریشانیاں، شکوے، شکایتیں والدین کو شکوا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارا نئی رہ بدل گیا ہے بہو سے شکوا رہتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے اور آنے والی بیٹی کو شکوا ہوتا ہے کہ یہ میں تو بسنا چاہتی ہوں یہ گھر والے مجھے بسنا نہیں دے رہے غلطی کہاں ہے اس حوالے سے ہماری آج کی یہ ملاقات ہے اور گفتگو کرنے سے پہلے میں موضوع کی اوپر آؤں یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں تین گھر تقریباً ہر شخص کے بنائے ہیں موت کے بعد تین گھر ہیں اور ان تینوں تینوں کے درمیان ایک اپنا گھر بھی رکھا ہے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کا گھر ددیالی گھر ہوتا ہے جو ابو اور اس کے رشتے داروں سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور ایک گھر اس کے ننیحال کا ہے جو ماں جی کے رشتے داروں کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے یہ دونوں گھر بچپن میں بڑے عظیم ہوتے ہیں یہاں سے تربیت ہوتی ہے محبتیں ملتی ہیں تیسرا گھر جوانی کے بعد اپنے سسرال کا ہوتا ہے اور یہ تینوں گھر مل کے میرے گھر کو یا تو اچھا بنا دیں گے یا پہلے سے بھی جو بنا ہے اس سے بھی بگاڑ کے رکھ دیں گے مرنے کے بعد ایک گھر قبر ہے اور قبرستان ہے جہاں سے گزرنا ہے پھر آگے جا کے فیصلے کے بعد دو گھر ہیں یا جہنم آگ کا گھر یا جنت اللہ کی رحمتوں کا گھر حضرات والدین کے گھر میں ددیال ننیال سسرال میں رہ کے جو رب کے گھر سے جڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یہ گھر بھی اچھے کر دیتا ہے اور اس کی قبر اور کل قیامت کے دن اسے جہنم سے بچا کر کے محفوظ کر کے اس برے گھر سے اچھے گھر جنت میں بھیج دیتا ہے یہ خلاصہ ہے زندگی کا آئیے ہمارے گھروں میں جو مسائل ہیں ان میں سب سے پہلی چیز پہلا سبب وہ نیت کا فطور ہے انما الامال بالنیات بخاری کی صحیح حدیث ہے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں اور اس حدیث کا سیاق سببِ برود یہ حدیث آپ نے بیان کیوں کی اس کا سبب بھی پیچھے مرد اور عورت ہے دنیا میں سب سے بڑے کاموں میں سے ایک کام عامال میں سے ایک عمل ہجرت ہے ہجرت میں انسان دین کے لئے اپنی دنیا اپنا گھر اپنا وطن اپنی زمین آباد گھر کاروبار دکانیں کھیتی باڑیاں چھوڑ کے قربان کر کے اس جگہ جاتا ہے جہاں اس کا دین محفوظ ہوتا ہے اور یہ کہنا بڑا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ایسے ہوا کہ ایک جوڑا اس میں سے ایک بیٹی نے ہجرت کی اس بیٹی کو نکاح میں اور شادی میں لانا چاہتا تھا ایک اور بیٹا وہ بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گیا خبر محبوب تک پہنچی کہ لڑکی کا ہجرت کرنا دین کے لئے اور اس لڑکے نے ہجرت اس لئے کی ہے کہ چلیں میں اسلام قبول کر لوں گا مدینہ چلا جاؤں گا تو میرا اس سے نکاح ہو جائے گا یہاں محبوب نے وہ دنیا کا عظیم قائدہ زابطہ دستور اور منشور دیا جسے آپ اور میں لے کے اپنے گھر سہی کر سکتے ہیں اگر نہ لے تو پھر ساری زندگی بھی محنت کرتے رہیں جب بنیاد ٹیڑی ہو جائے تا سرعیہ میرہ و دیوار کج اسے آسمان کی بلندیوں تک بھی دیوار اونچی لے جائیں وہ ٹیڑی جائے گی آپ نے فرمایا انما الامال بنیاد لوگو پکی بات ہے پختہ بات ہے اصول قائدہ دستور ہے زابطہ حیات ہے کیا اعمال کی بہتری اچھائی قبولیت اور اس کے نتائج اس کا دار و مدار نیت پہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلْ لِمْرِ اِمَّا نَوَا ہر بندے کو وہی ملنا ہے جو اس کی نیت ہوگی حضرات ہمارے جب گھر بننے لگتے ہیں تو ہماری نیتیں مختلف ہوتی ہیں اور جب بن جاتے ہیں شادیاں ہو جاتی ہیں تو ہماری نیتیں بدل جاتی ہیں اور ہمارے علاقے میں گاڑیوں کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت جملہ خلاصے کے طور پر لکھا ہوتا ہے نئی وَسْدِ کَرْبَدْ نِجْتَ جب نیت میں فطور آ جائے بُرا پن آ جائے سوچ بگڑ جائے تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے نگاہوں کے زاویے نظر کے زاویے دیکھنا سمجھنا پرکھنا نیت خراب ہو تو پھر زمانے کا ولی بھی بُرا لگنے لگتا ہے زمانے کا ولی بھی بُرا لگنے لگتا ہے اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بیٹی آئی ہے پہلے دن ہی ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے گھر میں کام کرنے والا کوئی نیا جی آئے اور وہ سارا سنبھال لیں جو پہلی بھابیاں موجود ہیں بہوئے ان کا ذہن ہوتا ہے ہم نے بہت کر لی اب یہ آئے تو کرے بہنوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو یہاں رہنا نہیں ہم نے بھی چلی جانا ہے تو جتنے دن ہیں مہمان بن کر رہیں والدین بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلے کوئی کام کائی سنبھال لیں اور اکثر مردوں کی ذہنیت بھی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کے لیے ایک نوکر چاہیے بھئی اگر اس لیے شادی کرنی ہے تو اس سے کہیں بہتر ہے تھوڑی تنخواہ کے اوپر نوکر رکھ لیں بنیاد ٹیڑی ہو گئی ہے نیت غلط ہے اراد درست نہیں کبھی کسی نے سمجھ نہیں کہ جو بیٹی آ رہی ہے اس کے بھی کچھ اراد ہیں جس بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے اس کی بھی کچھ چاہتے ہیں والدین کے ساتھ جڑج رہنا جوئنٹ فیملی میں رہنا ملے محول میں رہنا بھائیوں کے ساتھ بھابیوں کے ساتھ نندو کے ساتھ رہنا غلط نہیں ہے غلط تب ہو جاتا ہے جب ساری ذمہ داری ایک پہ ڈالی جائے سارے گناہ اور قصور ایک کے نکلیں اور باقی سب بری ہو جائیں اور ایک کو ہی دبا کے رکھا جائے تو پھر یوں سلسلے نہیں چلتے گاڑی اگر چار ٹیروں پہ ہے باقی سارے جو ہیں وہ جام ہو کے اور ایک کو کہیں کہ سارا وزن تیرے اوپر تو پھر گاڑیاں نہیں چلا کرتی میں نے گنے لوڈ دیکھے ہیں ایک ٹائر پہ تھوڑا سا وزن زیادہ ہے جھول کے ساتھ پوری کی پوری ٹرالی سارا وزن راستے میں بکھر جاتا ہے نقصان ہوتے ہیں حادثے ہوتے ہیں اگر زندگی کا وزن برابر میں تقسیم کر لیں جو صحت مند ہے وہ بیمار کا خیال رکھے جو ایمرجنسی میں ہے اس کا یونیورسٹی سے اپنی کسی جاب کسی مل کسی فیکٹری سے کسی ادارے کے اندر کام کرتے ہوئے کوئی مجبوری بن جاتی ہے موسم خراب ہو جاتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو مجھے امید ہوتی ہے کہ میرا باس نرمی کرے چھوٹی دے اسی طرح اپنے گھر میں اگر آپ وڈیرے ہیں تو اپنے چھوٹوں کے بارے میں پیار نرمی خیال ان کے دکھ درد اور بیماری کا لحاظ رکھنا نیت پہ شک نہ کرنا اچھی سوچ رکھنا یہ گھروں کو اور آپس میں سلوک اور تعلق کو چار چاند لگا دیتی ہے یہ سوچ دیکھ یہ فرق سمجھئے اگر ہمارے گھر میں ہماری بیٹی معمولی سا لیٹ جائے سوئی ہوئی ہو ماں پریشان ہو کہ کئی کی مرتبہ پوچھتی یہ بیٹا خیر ہے تو نے کھانا نہیں کھایا اٹھ ناشتہ کر لے آج کیا مسئلہ ہے وہ بھلے ویسے لیٹی ہو کوئی پرابلم نہ تو تو ماں کو پریشان لگ جاتی ہے کہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف ہے وہ اپنے گھر والے سے بات کرتی ہے فون کر کے بلاتی ہے کہ آپ گھر آئیں اسے کوئی مسئلہ اسے چیک کرائیں بیٹی صحیح بھی ہو یا بیمار ہو تو بیمار لگتی ہے اور بہو کو جنون تکلیف بھی ہو آنسو بھی نکل رہے ہوں اور وہ بول کے بھی کہہ رہی ہو تو ہمیں اس کی بات ڈراما لگتی ہے کیا ایسے نہیں ہے جس گھر میں دورے میں یار ہوں لینے اور دینے کے پیمانے الگ ہوں اپنے خون کے لئے رویہ کچھ اور ہوں اور جس نے میری نسل کا خون قبول کی ہے والدین چھوڑے ہیں سارے رشتوں سے مو موڑ کے آپ کے اور میرے پاس پہنچ ہے حق تو یہ بنتا تھا کہ اس کی بھی قدر ہو اس کی بھی بات کو سمجھا جائے سوچا جائے یہ بڑا اہم ہے دوسری طرف آئیے اس بہو کی طرف وہ اپنے گھر سے چلتے ہوئے اپنی بھابیوں کو نصیت بھی کرتی ہے وصیت بھی کرتی ہے میں چل لئی ہوں تو میرے ماں پہ خیار رکھ رکھ جائے بھابی بڑے ماں پہ ہونے تیرے ہتھانچنے رب تو بات تے انہوں پریشان نہ ہون دیں یہ جو بیٹی نصیت کر کے جارہی ہے بھابی کو بڑی اچھی بات ہے پاکیزہ نیت ہے ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن جس گھر میں جارہی ہے وہاں بھی بھوڑے ماں باپ ہیں وہ بھی کسی کے ماں باپ ہیں ان کی بیٹی بھی کہیں روانہ ہو گئی اب تو ان کی بیٹی ہے تیری نیت میں اگر پہلے دن ہی یہ فطور ہے میری ذمہ داری نہیں ہے ان کو سنبھالنا تو پھر بیٹا ایسے کیجئے ان ماں باپ کے پاس بیٹنا ہی بہتر ہے جنہوں نے پالا سنبھالا ہے بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ماں باپ انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے یہ عدلے کا بدلہ ہے انہوں نے بیٹیاں دے دی ہیں اسلام میں شغار تو نہیں ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے محبت کے ساتھ مخلص ہو کے پیار کے ساتھ جتنی حمد جتنی طاقت جتنی قوت ہے اور جتنے احساسات اپنے والدین کے لیے یہاں رہ کے سینکڑوں میلوں سے ان کے ساتھ ہیں اتنے اس ماں باپ کے لیے بھی ہونے چاہیے کیوں اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے یہاں تک میں نے بات کی یہ نیت کی اگر نیت باپ کی خراب ہے سسر کی گھر پھر بھی نہیں چلے گا ساس کی نیت میں فطور ہے اور ہمارے ہاں نیتیں بڑی جلدی خراب ہوتی ہیں جب باپ یہ کہتا ہے کہ رشتہ میری طرف سے ددھیال کی طرف سے بیٹے کے لیے لیا جائے میں ایدی پھوپو علشادی کرنی ہے چچہ تایا اور پھوپو یہ تین رشتے باپ کی طرف سے ہیں اب باپ کی سوچ بوری نہیں ہے اچھی سوچ ہے رشتوں کو ملنا چاہیے بیچ میں آجاتی ہے ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے ساری زندگی پہلے مہنے جوتے کھائے ہیں تیرے بھائیوں سے تیری بہنوں سے یہ آغاز ہی جب سوچ ہی ٹیڑی ہو گئی ہے عمل سیدھا نہیں ہو سکتا لہٰذا گھر میں جنگ شروع ہو جاتی اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے میں اپنی پہنے لوں رشتہ لے ہونا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے ہاں گھر کے اندر تربیت میں یہ بات بہت زیادہ اثر رکھتی ہے کہ اکثر ماہیں بچوں سے شکوے کرتی رہتی ہیں باپ پاس نہیں ہوتا شکوے نے پوچھنی سے اچھا یہ بات کہ کہ مظلوم بن کے ساتھ ہی اگلا جملہ بندات نہ میری پین دا ہمیشہ ہر عورت کو اپنے بندے میں خامیہ نظر آئی ہیں قریب آکے ہر چیز کشش کھو گئی ہے دور کے ڈھول سوہانے لگے ہیں اور یہ سوچ کہ میری بہن اچھی ہے اس کا گھر والا بھی زبردست ہے لہٰذا میں نے ادھر کرنا ہے یہ سوچوں کی کش مکش نیتوں کا تصادم کبھی گھروں کو سکون نہیں لینے دے گا بگاڑ آئے گا فساد آئے گا جھگڑے ہوں گے پھڑے ہوں گے اب اگر جیت گیا باپ اور رشتہ لے آیا بہن سے یا بھائی سے ماں نے پہلے قسم کھا لی ہے میں انہوں جین نہیں دینا اگر ایسے نہیں ہے میں غلط کہہ رہا ہوں میری ماں بہن یں بھی سن رہی ہیں یہ دین ہے اور دین کمی کو ڈھونڈ کے اس کے اندر اچھائی بھرتا ہے دین النصیح دین خیر خائی ہے سب کے لیے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے اور اگر مرد کی نہیں چلی عورت جیت گئی اور وہ اپنی بہن یا بھائی سے رشتہ لے آئی انہ میاں جی نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں میں نہیں جین دی نہیں وسد کر بد نیشتہ دے جب نیت میں فطور آجائے بگاڑ آجائے تو پھر تعلق ان کے اندر گہرائی نہیں ہوتی احساسات نہیں ہوتے وہ صرف کاغذی رشتے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا لحاظ نہیں ہوتا پاس نہیں ہوتا مروت نہیں ہوتی جہاں مروت عزت آبرو ناموس خیال یہ ختم ہو جائے پھر وہاں صرف بدن ہوتے ہیں وجود ہوتے ہیں اندر کی فیلنگز کسی کے لئے نہیں آتی اسی وجہ سے گھروں کے اندر بنیاد ٹیڑی ہونے کی وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہوتے ایک اور فکر ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے میں اپنے آج کرنا ہی نہیں میں اپنے آج کرنا ہی نہیں اب لڑکے والے باپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کوئی رشتہ نظر نہیں آتا حالان کہ رشتے بہت ہیں بہن کی طرف بھائی کی طرف اگر ماں دیکھتی ہے وہ بیچارے چل چل کے آتے ہیں ترلے کرتے ہیں منتے کرتے ہیں پا جی مل لئیے اے دیا اگر دیا نتنا سوچ تھلے ہوں کہ پا آج تے آگیاں ہوئے پا میں سو دفع ہی ایس کم نہیں آنا آج تو لگتے ہیں برے اور جب کرتے ہیں باہر کہیں اوبرو میں اور پھر جب وہ ناکونچنے چبواتے ہیں پھر اپنوں کے تانے اللہ اینی اعوذ بک من جہد البلا یہاں وظیفہ بھی لے لیں اللہ اینی اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشکا وصو القدا وشمات الادا اللہ زندگی کا بوجھ بڑا مشکل ہے پہلے ہی آزمیش میں نہ ڈالنا آزمیش میں نہ ڈالنا امتحان پہلی کلاس کا ہو یا آخری کلاس کا ہو امتحان تو امتحان ہوتا ہے پیپر تو پیپر ہوتے ہیں یہ مشکل پہلے ہی بڑے امتحان لے رہی ہے یہ اللہ سے کہتے رہا کریں بچوں کی شادیاں منگنیاں اس کے لئے سٹپ لینا پہلے کی اتنی جنگیں اور لڑائیاں پھر جا کر کہیں منگنی منگنی کے دن فساد پھر برات برات کے دن جھگڑے پھر ولیمے اور ولیمے پہ ایک دوسرے سے نفرتیں اور دوریاں پکے ہوئے کھانے ان کی مٹھاس کسی کام کی نہیں اگر الفاظ میں شرینی اور مٹھاس محبت اور احساس نہیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا ودر کی شکا اللہ مقدر تو تُو نے اچھے بنائے ہیں قسمت بھی اچھی بنائی ہے بدنصیبیاں آ کر کے گھروں میں اتر آئیں دیرے ڈال لیں اللہ اس سے بچانا لوگوں ہم میں سے کسی کا مقدر خراب نہیں پتہ مقدر کیا ہوتا ہے توجہ دلانا چاہتا ہوں جب میں چوتھے مرحلے پہ آؤں گا نیت میں تو وہاں ذکر کروں گا لیکن یہیں سمجھ لیں بس اوقات ماں چاہتی ہے رشتہ یہاں ہو باپ چاہتا ہے یہاں ہو اچھے وہ لوگ ہیں جو میان بیوی بیٹھ کے مشورہ کر لیں اور سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر سے پوچھ کے چلے مشورہ دے مگر اس پہ مسلط نہ کرے اور شوہر کی رضا میں رب کی رضا ڈھونڈے ایو ممرہ لوگو یاد رکھو جو بھی عورت سلط خمسہ اپنے رب کا احساس روزہ رکھ پیدا کرے و اطاعت بالہ اور شوہر جو کہے اس کی بات کو سنے سمجھے مانے مشورہ کرے اس سے پوچھ کے چلے اور اس کی رائے کو مقدم رکھے و حسنت فرجہ اور اپنی عزت اور عبرو کا لحاظ رکھے یہ وہ عورت ہے جس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ عورت جس دروازے پہ آنا چاہے اس کے لئے درکولہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ عورت دنیا میں گھر کو جنت نمہ بنا دیتی ہے اور اللہ آخرت کے دن اس کا گھر جنت بنا دیتے ہیں تو کب جب بیوی شوہر کی بات سننے والی شوہر مشورہ کر کے چلنے والا ایک دوسرے کے ساتھ سب سے بہترین جوڑا وہ ہے جو اللہ سے استخارہ کرے بندو سے مشورہ کرے پھر جو فیصلہ کریں وہ اولاد کے لئے دل و جان سے قابل قبول ہو یہ مقدر ہوتا ہے ہم جب مقدر سے بغاوت کرتے ہیں اور جہد البلا و در کے شکا پھر بد نصیبی بد بختی دیرے ڈالتی ہے بد نصیبی کہاں سے آتی ہے ہمارے آتوں کی کمائی ہوتی ہے گھروں میں بگاڑ کا سبب یہ ہے مجھے اپنے باپ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ باپ سے وہ فیصلہ کرواتے ہیں جو مقدر ہوتا ہے اور ماں سے وہ فیصلہ کرواتے ہیں جو مقدر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتے وہ ہیں جو قسمت ہوتی ہے رب نے کسی بھی بیٹی کو بنانے سے پہلے اس کے جوڑ کا ذکر لوہ محفوظ میں کر رکھا ہے لیکن فیصلہ تیرے میرے اوپر چھوڑ دی ہے جو بچے والدین کی پسند پہ اپنی پسند کو کافی سمجھتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں میں نے ان کو ہمیشہ خوش قسمت دیکھا ہے میں نے ان کو لکی دیکھا ہے مقدر والے دیکھا ہے اور میں نے ان کو نصیب والا دیکھا ہے انہیں بد بختیاں آ کر کے نہیں لیتی وہ در کے شکا بد بختی وہاں پہ آتی ہے جہاں دادا کی بھی بات رد ہو جائے باپ کی بات بھی رد ہو جائے چچے تائے بھی ریجیکٹ ہو جائیں اور اپنے ننیال اور مامو خالائیں یہ سب رشتے وہ بیکار میں جانے لگے سارا گھر علاقہ پنچیت میں بیٹھا ہو اور نوجوان سامنے سے کہ جی میرا فیصلہ ہے میں اتھے ہی کرنی ہے جی میرا موڈ ہے یہ برا فیصلہ کر رہا ہے جس فیصلے میں بڑوں کی ہاں نہ ہو ساتھ نہ ہو محبت نہ ہو جس نے تیرے بچپن کو پالا تجھے گرنے نہیں دیا تجھے بول نہ سکھایا جس نے تیری نظریں آنکھیں ساف کی گدے نکال سرمیں ڈالے جس نے تیری ناک کو کھینچ کھینچ کے سوارا ہونٹ پلک جو ہے وہ یہ سب سوارے تیری ظلفوں کو سوارا تیرے وجود کو کریمے لگا کے اتر لگا کے ساف سترا گندگی غلازت سے ہٹا کہ آج جوان کی آئے تیرے بارے میں فیصلہ برا نہیں کر سکتے اگر ذہن میں فطور آجائے تو پھر بندہ یہ سمجھتا کہ نہیں زہری حسن آؤٹ لوک پہ مر کر کے عمومی طور پہ نیت میں فطور آتا ہے وَسُو الْقَدھا برا فیصلہ کر لیتا اور پھر جب نتیجہ سے ہی نہیں نکلتا جو چاہا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا جو ظاہر میں دیکھا ہے وہ باطن میں میسر نہیں ہوتا جو بول بولے گئے تھے وہ تول پورے نہیں ہوتے جو گفتار پیش کی جا رہی تھی کردار ویسا نہیں ہوتا پھر وجہ دل بلا کی آج وزن پڑتا ہے اور جو عدالت میں کوٹ میں کچہری میں بھاگ کے دوسرے کے والدین کو ظلیل کر کے رسوہ کر کے بھائیوں کی ناک مٹی میں ملا کے پورے خاندان اور برادری کی ناک کٹوائی ہوتی ہے اور جو فیصلہ کیا ہوتا ہے جب دشمن پھر ہستہ ہے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے جب باہر اوبڑوں میں کی ہوتی ہے پھر اپنے رشتہ دار رستے ہیں ٹھیک ہے ناک جی راج راج کے کھاؤ چوپڑیاں کھاؤ پراتھے کھاؤ ساڑھی تھی چنگی نہیں سی لگی ہم سے تو ملنا آپ کو مناسب نہیں لگا ساڑھا منڈا اگر معقول رشتہ ہے مناسب رشتہ ہے خاندان میں ہے بہت اچھا ہے حسب نسب کو بوت مت بنائیں یہ برادری عزم بوت نہیں پوجا نہیں جائے گا لیکن ساتھ میں سہارے میں تعارف میں جان پہچان میں جو چیز ہاتھوں میں پلی پتا ہوتا ہے دور کی چیزوں کے اولے اور بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو سفید بال والے بزرگ ہیں یہ اولادیں جوان ہو جائیں تو بے بس ہو جاتے ہیں ان کا ساتھ دیا کریں ان کی رضا پہ راضی ہوں اور اگلے جملے وظیفے کے طور پہ زبان پہ آج یاد کر لیں کہ رضیت باللہ ربا وَبِلْ اِسْلَامِ دِينا وَبِمُحَمَّدِ الرَّسُولَ اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی تُو نے دنیا میں جو بھی میرے لئے جوڑ بنایا ہے جوڑا بنایا ہے اللہ میرے ماں باپ کو وہاں تک پہنچ دے دے میرے لئے آسان کر دے میں تیری اس چاہت کے اوپر راضی میں باب کی چاہت پہ راضی وَبِلْ اِسْلَامِ دِينا میں اسلام کے اصولوں کو توڑ کے بغاوت کر کے کسی ولی کی شرطوں کو توڑ کے کسی کی عزت کو اٹھا کے بھگا کے عدالت کوٹ کچہریوں میں لے جا کے اللہ میں باغی نہیں بننا چاہتا میں اسلام کے قائدے اور قانون کے تحت رہ کے محمد الرسول سلم کی سنت کو اور نکاح کو اپنا کے اپنے گھر کو چلانا چاہتا ہوں اللہ مجھے وہ عطا کر دے برکتیں دے دے اپنی رضا دے دے یہ آپ اپنے رب سے کسر سے کہا کریں اللہ آپ کے جن کے رشتے نہیں ہوئے رشتوں میں آسانی پیدا کرتے اور دوسری چیز شادیاں جب ہو جاتی ہیں تو کافی ساری چیزیں مرضی کی نہیں ہوتی مرضی کی نہیں ہوتی یہاں پریشانیاں ہوتی ہیں بھائیو دنیا نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو بندہ چاہے وہ نہ ملے اگر ہر چاہت کے مطابق چیز اگر دنیا میں کوئی چیز اپنی مرضی کی نہیں ملی تو اللہ سے کہہ دو اللہ میں راضی ہوں ہر مرد کو شکوہ ہے تو اسی پندہ چیز شاید نہ ہوئے شہران چیز تو بڑے شکوے نہیں اور شکوہ کیا ہے میرے ہی نصیبہ جو پیڑ لگی اسی لوکان ایڈیاں اور ہر عورت کو شکوہ ہے میرا بندہ جوٹا دی جوٹ جو زمانے دی پیڑے دی نہیں یاد رکھئے جو دنیا کے دوسرے مرد اچھے لگ رہے ہیں ابھی دور ہیں پاس آئیں گے تو پتہ چل جائے گا رویے توڑ کے رکھ دیتے ہیں اگر تجھے تیری مرضی کا آئیڈیل نہیں ملا اور فلمیں دیکھ کے ڈرامیں دیکھ کے نیتیں خراب کی ہوئی تھی ہر لڑکے نے کسی نہ کسی لڑکی کو تصور اور آئیڈیل بنا کے تو یاد رہے وہ ڈرامیں بازی ہوتی ہے وہ سکرین ہوتی ہے حقیقت کی دنیا نہیں ہوتی وہ میک اپ کا کمال ہوتا ہے اس زمانے میں رہ کے کچھ کالے ہیں کچھ گورے ہیں کچھ ساملے ہیں اسی سوسیٹی سے رہ کے ہمیں رنگ ملنے ہیں اگر سارے ہی گوروں پہ مرنے لگ گئے تو یہ کالے کہا جائیں گے ان کو کون پوچھے گا تیرے میرے گھر میں بھی ایسے رنگ ہیں لہذا اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے مطمئن کیجئے اپنے دل کو اور کہیے اتہیے انہوں زیادہ تھاپی مار کے کیا کرو یہ جو لادلہ بنا رکھ ہے نا اپنا نفس انہوں زیادہ لادلہ نہ رکھو اس کے بھی نقصان بڑھے ہیں کہ بچپن میں جو مانگا وہ ہی مل گیا جو مانگا گیا ساری زندگی ایسے نہیں ہوتا مرضی کی جاب نہیں ملتی مرضی کے کام نہیں ملتے مرضی کی جانور نہیں ملتے مرضی کی ہر چیز ملتی تو کیا یہ دنیا دنیا ہوتی جنت ہوتی لہذا جو مل گیا ہے اس پہ راضی ہو جا جو دینے لگا ہوں اللہ کرے سمجھ آجائے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی اقادت بنائی ہے کہ دوجیاں دی شہ وے کہ نا سنو اپنی چنگی بھی ماری لگن نہ پہن دی کسی دوسرے کے نیچے اگر ڈیڑھ کروڑ کی گاڑی ہے تو میرے کس کام کی او دے پیچھے میں اپنی سیکل سوٹ دا موٹر سیکل نو ٹھوڑے مارا تو یہ اکل مندی نہیں بھائیو جو رب نے آپ کو دیا ہے نا اپنے رب پر راضی ہو کے کہ دیں اللہ یہی زبردست مجھے اچھی طرح یاد ہے یاسین بلوچ صاحب نے ایک دفعہ ملے تو کہنے لگے پروفیسر آپ تا چنگا چوک ہیں پر گڑی بیڑی رکھی ہوئی آپ یقین کریں مجھے دوستوں کی کسی بات کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہوئی کبھی میرے پاس چھاسی مادل تھا اس کی خوبیاں میں جانتا تھا لوگ اس کا صرف ظاہر دیکھتے تھے لمبے سفر دیکھتے دیکھ نینے مادل دیکھ جس نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا ہے میں کہ اچھی نہیں میرے لئے اچھی وہ ہے جو میرے پاس ہے دنیا میں بیوی وہی اچھی ہے جو میری ہے ہوگی تو ان کے لئے ہوگی آپ کی بیوی آپ کا شوہر جیسا ہے وہ سب سے اچھا ہے اس کے بعد اگلی گزارش تھوڑا نا دماغ درست کر لو کچھ لوگ پاکستان میں رہ رہ کے پھر بھی باہر رہتے ہیں اور ہمیشہ شکوا کرتے رہتے ہیں پاکستان چھ فرنیچر نہیں چنگا پھر تو اگر باہر رہ کے آگیا ہے اور تجھے یہا اچھا نہیں لگتا تو جمعہ پلے گلیاں اچھی نہیں لگتی محبوب میراج پہ گئے کہ نہیں گئے واپس لوٹے تو آپ نے آکے یہ نہیں کہا حالان کہ رب نے جنت جنت کے محلات کون سی نعمت تھی جو نہیں دکھائی میرے محبوب پھر بھی نیچے مسلح پہ چٹائی پہ لیٹ تھے اور آپ کے جسم پہ نشان پڑ گئے جسم اتپر پہ صحابی رو پڑے ہیں پوچھا کیوں رو رہے ہو کہا محبوب دنیا کے جالی سے بادشاہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس بڑے نرم گرم بستر ہوتے ہیں محبوب آپ اللہ کے سچے نبی ہو کے بھی جسم پہ نشان پڑے ہوئے ہیں تو میرے محبوب نے یہ نہیں ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے دوسرے کا گھر دوسرے کی کوٹھی دوسرے کے فرش اس کے لگے ہوئے پتھر لگی ہوئی ٹیلیں اس کے گھر کے اندر ایسی اس کا اتنا اس کا یہ چھوڑیے اس بات کو اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اپنے جسم اپنے دیرے اور اپنے چادر میں رہ کے راضی رہیے انشاءاللہ آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی کبھی پریشانی نہیں ہوگی ایک بیویدہ بندہ کھوتی ریڑی واندہ ہے تے ایک لاتتو لنگا وی ہے یہ اس کا اصل بادشاہ ہے یہ ہے اس کا حکمران یہ ہے اس کا سرتاج اگر وہ اس پہ راضی ہوگئی میرے رب نے وعدہ کیا ہے جنت میں جو چاہے گی جیسا چاہے گی اللہ عطا کرے گا لہم فی ہما ی شاون تیری مشیعت پہ ہوگا اور مرد کو اگر پسند کا رشتہ نہیں ملا لیکن وہ اس پہ راضی ہے اور خوش ہے حالدین کے لیے سب کچھ ہے تو پھر یاد رہے مردوں میں فرشتے موجود نہیں اور تمہ ہورے نہیں دنیا میں یہی کمی بیشی کے ساتھ اونچ نیچ کے ساتھ گناہوں کے ساتھ موجود ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر توڑا نہیں کریں فساد بپا نہیں کیا کریں یہ میں مثال دینے لگایا ہم تیری تصویعیں بھی پڑھتے ہیں تقدیس بھی کرتے ہیں ہم الحمدلللہ اللہ اکبر کوئی چپا خالی نہیں جہاں تیری پاکیزگی بیان نہیں کر رہے خلافت کس کو دینے لگایا جیڑا ہر ویلے کو سننو کو سننی مکی مکی اور کوش نہیں اپنی بیٹھا بیٹھا اوسمن جیتے زبان چلائی جاندہ انہوں نے لڑنا ہے فساد کرنا خون بہانے اچھا اللہ تعالیٰ نے سنا کے نہیں سنا اتراز فرشتوں کا سنا پھر کیا کیا آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں کہا دو چیز چکڑ دمائے فساد نہیں کر اپریشن کر دیتے اور دوسرا یہ خون نہ بھائیں جس چیز سے انہوں نے لڑنا ہے ہاتھ نہ دے سیڑتے کر دی دیکھا جائے گا یہ نہیں کریں اللہ نے ایسے نہیں کیا ان کمی بیشیوں کے ساتھ اللہ نے پھر بھی انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے بنایا ہے کہ نہیں وہ کمی بیشیاں ہیں ہم لڑتے ہیں فساد کرتے ہیں دنگا کرتے ہیں خون بہاتے ہیں قتل و غارت کرتے ہیں ایک دوسرے کو کارتے ہیں خود کشیاں کر لیتے ہیں رب نے پھر بھی خلافت نہیں چھینی جو رب ماں سے مہربان ہو کے ان کمی بیشیوں کے ساتھ پھر قبول کرتا ہے تو ہمیں بھی اپنے گھر میں ماں باپ میں اگر کوئی کمی ہے تو ویسے ہی قبول کریں وہ فرشتے نہیں ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی آپ کو سنبھال نے کی اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو کمی بیشیوں کے ساتھ قبول کرے اور بیوی اپنے شوہر کو کمی بیشیوں کے ساتھ یہ نہیں کہ میں تک سدھا کر دینا ایسے نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہونے والا اگر آپ نے ٹیڑی پسلی کو سیدھا کرنا توڑ بیٹھیں گے میرا چھوٹا بیٹا اس کو سکول سے ایک کام ملا تاریں کاٹ کے اس نے وہ اے سے لے زد تک سارے حروف بنانے تھے پلاس پکڑا ہوا ہے کٹر لے تاریں کاٹ کے پہلے اس نے اے شیپ بنائی پھر بی کرتے کرتے ساری بنا کے بیٹھا ہے تو جب یو پہ پہنچا تو میں اس کا یو پکڑ کے سیدھا کر دیا ایسے کہنے لگا بابا یہ کیا کیا میں کہ پوتے تو ڈنگا کر کہتا بابا یہ اسی شیپ میں ہو تو یوں کہلاتا ہے ہم میں سیدھا کر دوں تو ٹیچر نے نہیں ماننا میرے محبوب نے بھی کہا پسلی ٹیڑی ہی ہو تو فیدہ دیتی ہے جب پسلیاں سیدھی کر دو تو کام نہیں ٹرنا ان کا ڈیزائن ایسا ہے پاؤں کی ہڈی درمیان سے اللہ نے کیوں اٹھائی ہے فوج میں اس کو نہیں لیتے جس کا پاؤں بلکل سیدھا اور زمین پہ چپٹا کس وجہ سے اس نے بوجھ اٹھانا ہے یہ عورت ہے اس نے وزن اٹھانا ہے یہ اسی شیم میں رہے گی رب کو بہتر پتہ ہے کیا کمی ہے کیا کھامی ہے کیوں رکھا ہے ہاں مرد عورت کو عورت مرد کو اسی کمی کتاہی کے ساتھ قبول کرے تو اس میں حسن ہے اور اگلی گزارش ہر بندہ سمجھ دا کہ میں چنگان دوجہ ساری پیڑھ نہیں ایسے نہیں کہیں میں صحیح ہوں دوسرے غلط تو کہیں دوسرے صحیح ہے میں بھی غلط ہو سکتا اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا یہ کمال ہے یہ کمال ہے اور یہی آدمیت ہے یہی انسانیت ہے دنیا کہتی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فوقیت دی تھی فرشتوں پر پوری مخلوقات پر علم کی وجہ سے ٹھیک ہے ہوگا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شیطان کو دھتکارہ کیوں تھا کیونکہ غلطی کر کے دلیلیں دینے لگ گیا تھا غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں انسان ہے غلطی کر کے اس کے اوپر دلیلیں دینا جھوٹ بولنا قسمیں اٹھانا پردے ڈالنا ادھر کی ادھر کی دوسرے کو جھٹلانا یہ مزید غصے اور نرازگی کا باعث ہوتا ہے اگر غلطی ہو گئی ہے اقرار کرنا سیکھیں اعتراف کرنا سیکھیں جھکنا سیکھیں معافی مانگ سیکھیں ایکسکیوز کرنا سیکھیں رب بھی معاف کر دے گا بندے بھی معاف کر دے آدم علیہ السلام نے کیا کیا روکا تھا نا درخت سے ارتکاب ہو گیا کھا لیا پوری شریعت کی کسی کتاب میں مجھے کوئی ایسا جملہ نہیں ملا کہ سید آدم اور سید ہوا نے صفائی دی ہو کوئی اتراز کوئی عذر پیش کیا ہو صرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ غلطی ہوگی یہ ظلم خود پہ ہوا ہے معاف نہ کیا اور جو نعمت پہلے دے رکھی تھی وہ انعام دوبارہ نہ کیا ہم تو نقصان میں ہیں ہم تو خسارے میں ہیں یہ ہے وہ آدمیت یہ ہے وہ انسانیت غلطی نہ ہونے کا امکان نہیں غلطی کا امکان موجود ہے مرد ہے یا عورت ہے غلطی ہو سکتی ہے اصل کمال یہ ہے کہ غلطی کر کے اس پہ ڈٹنا نہیں اسرار نہیں کرنا زد نہیں اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں بلکہ بندہ ایکسکیوز کر لے معذرت کر لے اور جس سے معذرت کی جائے وہ معاف بھی کر دے جیسے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی غلطی پہ معاف کر دے دوسروں کو بھی اچھا لگتا ہے ہمارے ہاں مسائل یہ ہیں پہلے غلطی کر کے ہم مانتے نہیں تو جے کی تے کوئی پروف آ بھی جا بھی گھروں کے اندر مل جل کے رہنا ہے غلطیاں مردوں سے بھی ہوتی ہیں فرشتے نہیں زمزم سے دھلے ہوئے نہیں ہوتے غلطیاں عورتوں سے بھی ہو جاتی ہیں بیٹیوں سے بھی ہوتی ہیں بہوں سے بھی ہوتی ہیں یہ والدین سے بھی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ والدین سے نہیں ہوتی ماں باپ سے بھی ہو جاتی ہیں بڑا پن اس میں نہیں کہ بندہ یہ کہے ایسی بات نہیں ہے اگر بڑے ہیں تو تھپکی دے کے حوصلہ دے کے سہارہ دے کے کہ بیٹا بوڑا ہوں بزرگ ہوں عمر زیادہ ہو گئی ہے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے مجھ سے بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے اس مقام پہ آپ نے بھی آنا ہے تو اگر مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے تو میں اس کے اوپر مصر نہیں ہوں اللہ کے لیے بیٹا دل میں نہ رکھنا معاف کر دینا تیرے بھی تو ابو ہیں کوئی اونچ نیچ ہوئی جاتی ہے میں بھی تیرا باپ ہوں میں تیری ماں ہوں تو انشاءاللہ گھروں کے اندر اتنے مسائل نہیں ہوتے جتنے ہم ٹکرانے سے کر بیٹھتے ہیں تھوڑی اپنے اندر کمی بیشی کو مد نظر رکھے کہ میں انسان ہوں جس دن ہمارے اندر یہ انا ختم ہو گئی زد ہم نے توڑ لی گردنوں سے سریعے نکل گئے اللہ آسانی کر دے گا میں اکثر بابا جی کہ یہ شیر اس موقع پہ ضرور پڑھا کرتا ہوں کہ پھلاندہ تو اتر بڑھا اسی آئیدہ اندر ساڑے تے لوگوں نے پھولس اٹھانا لائک نماز سسٹم گڑے ہے اللہ کے لئے میرے اوپر نہ پھینکا کرے مجھے نہیں چاہیے یہ پھول آپ لوگوں کا ملنا مسکرانا یہی کافی ہوتا ہے یہ پھول قدموں میں پھینکنے کے لئے نہیں ہوتے مچڑنے مسلنے کے لئے نہیں ہوتے مزاج اپنا اپنا میرے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کا مزاج بڑا کھرا ہے اسی کو مد نظر رکھے صاف ستری بات کہ لوگوں یہ چیز سمجھ لیں گزارے کرنے پڑتے ہیں کمی بیشی دیکھنے پڑتی ہے خلا ہوتے ہیں ہر گھر میں اونچ نیچ ہے دو برتن بھی آپ اس میں ٹکرا جاتے ہیں اس وجہ سے کبھی اپنے بیٹے کو اس بات پہ امادہ مت کرنا کہ پوتے نو طلاق دے دیں میں تنہور کرا دوں یہ بھی ایک بڑی عادت ہے گھروں میں چھوٹی چھوٹی گالتے نو فارق کر دیں تو ماری ماری گالتے بندیانوں میں گس آتے جی تو گسے چھوٹی نہ آتھاوے مون علی شروع ہو جاندے طلاق 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 حوصلہ رکھ یہ لفظ آخری انتہا ہونا چاہیے ہر لڑائی جھگڑے پہ نہیں اور بیویاں بھی ماشاءاللہ ریش کرتی ہیں گرم کر کے مزہ چکتی ہیں نہیں تیرے گلو راکھندا تو فارق کر میں میرے سائن نہیں مر گیا اگر نے پیچھے سام لینڈ گیا یہ آپ میں نے تو جانور کو دیکھا ہے سوئے ہوئے کتے کی دم پہ پاؤں آ جائے تو وہ بھی بیچارہ او دیاں ہی واجہ نکل ہوں دیاں او بھی ایک وڈرن ہو جاندہ یہ تو پھر انسان ہے تیرا شوہر ہے یہ سر کا تاج ہے یہ جانور نہیں ہے انسان ہے اشرف المخلوقات ہے میرے محبوب نے کہا تھا جس کا رب پر یقین ہو اور اسے آخرت کا ڈر ہو یہ آخرت سے مراد صرف قیامت نہ لیں یہ بھی لیں جسے انجام کا ڈر ہو جسے اللہ کا ڈر ہو اور انجام کا ڈر ہو فَلْيَكُلْ خَيْرَنَوْلْ يَسْمُتْ یا تو اچھی بات کریں جی چنگی گل نہیں ہوں دی تو چوپی رہ جائے ایک چوپ سو سکھ یقین کریں اس میں حقیقت ہے مرد ہے یا عورت ہے اگر آپ کل نو جو جا کے پھر مولوی ہیں دے ترلے کڑھنے نہیں ہوں گسے چان کے طلاق 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 پھر ایک ایک دے پیریں پینا کی تو فتوے لینے کیسے نے گالاں کرنی ہے کہنے گنا اچھا پھر لوکا نو جی تو کوئی مشورہ ہونا کرنا اپنی سامنی ہوئی ہوتا ہے نا ہمارے وزیر آزم کو سب سے زیادہ جو باتیں سننی پڑی تھی اسی وجہ سے سننی پڑی تھی ہمارے بزرگوں کو سننی پڑتی ہیں سکتے طلاق 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 یا تڑاک 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 مار دھاڑ اور غصے پہ اترتے ہیں حالات سے جب ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں میرے دین کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ حالات کو ہاتھ سے مت جانے دیں ہاتھ میں رکھیں حوصلہ کر لیں تحمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک وفد آیا اچھا جب بندہ نیا نیا جاتا ہے کسی کو تو ملنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے اور وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے تھے اور اسلام قبول کرنے آئے تھے کتنی تڑپ اور کتنی درد اور کتنی فکر ہوگی سب نے نا جلدی جلدی جہاں سواریاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی سارے دوڑے بھاگے آپ کو ملنے لگ گئے ان کا جو سردار تھا نا سردار انہیں بڑے تحملنا پہلے اٹھنو بٹھایا خود ہی تھاں تھے بنیاں پھر وہ دا گوڑا بنیاں پھر وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اس نے کپڑے شپڑے سیٹ کیے پگڑی درست کی اور بڑے وقار کے ساتھ چل کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے اندر ایک خوبی ایسی ہے جس میں ہو اس کے وقار کو بڑھا دیتی ہے شان کو بڑھا دیتی ہے اور وہ کیا ہے الحلم حوصلہ بردباری برداشت کرنا اور سٹیپ لینے سے پہلے وقار اور یہ وقار مومن کی شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم نماز کے لئے آؤ نا علیکم بسکینہ والوقار سکون اور وقار اختیار کرو ہماری عادت ہوتی ہے کہ اگر رکعت رہ رہی ہے پاج پو خصوصاً آپ بیت اللہ میں دیکھتے ہیں لوگوں کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں مسجد نبوی میں نماز کو پانے کے لئے دوڑے ہوتے ہیں لوگ محبوب نے کہا نہیں علیکم بسکینہ والوقار پرسکون طریقے سے آرام سے اپنی چال میں مطانت رکھ گیا ہو مَا عَدْرَكْتُمْ فَسَلُو جو مل جائے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لو وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُو جو رہ جائے اسے بعد میں پوری کر لینا اسے بعد میں پوری کر لینا تو گھر کا وقار عورت کا وقار مرد کا وقار بوڑے بزرگ کا وقار مَاں کا وقار بہنوں کا وقار رشتہ داریوں کے وقار دو چیزوں میں ہیں تحمل حوصلہ اچھا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں اگر آپ نے کوئی انتہائی اقدام لینا ہی ہے تو آپ استخارہ کر لیں وضو کریں کچھ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر مسلح پہ آئیں دو رکت پڑھیں قیام رکو سجود میں کچھ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر کے استخارے کی دعا کریں کچھ مزید مسئلے حل ہو جائیں گے اور اگر آپ نے کوئی انتہائی اقدام لینا ہی ہے تو مشورہ لے لیں مشورہ لے لیں تے مشورہ لینے لیو دے کل جائے ہو جیڑا دکھی ہو گئے تے ڈپیڈ دی قدر پوچھنی ہے تکلیف کی نہیں ہے تے انہوں پوچھنا جیدہ میدہ مستقل خراب ہے وہ تو انہوں دسور اب دا باستہ پر اٹھے نہ کھاویں اے جیڑے تلے تلے نان نے نا وقتی طورتے چنگے نے پکوڑے سموسے اے پائی میری ماں تینا نہیں ماری ہو تیری میربانی جن نے سٹاں کھا دییاں نے نا وقتی طورتے تے اببہ تے پیناتے ماما آن دییاں سی تو فارق کار اور لیا دھانگے تو ہونو مڑ کے انہوں روٹی بھی کو نہیں پوچھتا تیرے گلو اپنی نظام بھی کی ساڑھے تے روب چاڑنا ہے یہ بیچارہ حالات کا مارا ستایا ہوا تجھے کسی مفتی اور کاری امام اور خطیب اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پنچہت کے سرپنچ اور بڑے عظیم سکالر یا کسی بڑے سے بڑے پروفیسر یا ڈاکٹر سے کہیں اچھا مسورہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ حالات سے گزر چکا ہے اور گزر رہا ہے کسی دکھی سے مل پھر تجھے پتا چلے گا وہ دیکھ لو پوچھے جنہیں سو سو واری جا کے سو رہے ہاں چھے ترلے کیتے تھے انہاں ٹوری نہیں پھر بیچارے نے اپنے تیل چھڑک لیا سو رہے ہاں دی گلی چھکلو کے انہوں نے کہے جا سانوں کی پھر بھی گل نہ بڑی دال گلنی بڑی مشکل ہے اس سے پوچھ جس نے حلالہ کروانے کے چکر میں بیچارے نے پتہ نہیں کہاں کہاں پاپڑ بھی لے اس سے پوچھ جس نے دوبارہ نکاح کر لیا لوگوں نے گلی محلے میں الزام اٹھائے لوگی طلاق دے کے پھر کٹھے رہے ہیں جس کے بچے زندہ یتیم ہیں ان سے پتہ کر لہٰذا حوصلہ تحمل بردباری یہ بھی بڑی اہم چیز اور اگلی گزارش گھروں کی بربادی کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ گھر سکون مانگتے ہیں آپ کو پتہ ہے عربی میں گھر کو کیا کہتے ہیں مسکن جہاں آپ رہتے ہیں جہاں آپ کو سکون ملے دن بھر بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں پیدل دوڑتے ہیں کہاں آکے ٹکتے ہیں اپنے گھر میں ساکن موزہ فلان ساکن گاؤں فلان ساکن شہر فلان یہ ساکن کیوں لکھا ہوتا ہے جہاں آ کر کے آپ میں سکون لے رہے ہوں چھلے ہوں موجے ہوں ڈر لگتا ہے پانی رکا ہوا ہو تھوڑا پر سکون ہوتا ہے انسان کے لئے اس کی زندگی کے اندر چار چیزوں کو سکون چاہیے آگ ہوا پانی مٹی یہ بندے کا خمیر ہے اور یہ سکون اسی کو مل سکتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو لہٰذا اللہ نے مرد کو عورت کے لئے عورت کو مرد کے لئے سکون کا باعث بنایا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان مودت وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَا یہ مودت اور رحمت رکھی ہے جوڑے کیوں بنائے ہیں لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تمہیں سکون مل سکے اور یہ بڑی اہم چیز ہے میرے وہ بھائی جن کی شادیاں نہیں ہوئیں یا ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں یہ میرے بزرگ اور میری بہنیں بھی سن رہی ہیں بیٹیاں بھی سکون ہمارے گھروں میں ہر دولت ہے سکون ختم ہو گیا اور پتہ ہے سکون کس چیز کا نام تھا سکون اس چیز کا نام ہے کہ شوہر کو جو اچھا لگے وہ بیوی خود خیال رکھے تو شوہر کو اچھا لگے گا اور اس میں سکون ہے بیوی کو جو اچھا لگتا ہے وہ شوہر اس کا خیال رکھے تو بیوی کو سکون ملے گا آئیے میں مثال دیتا ہوں اللہ کا شکر ہے مجھے میں مرچیں زیادہ تیز نہیں کھاتا کھانے میں ہرج کوئی نہیں کھائی جا سکتی ہیں لیکن ہم نہیں کھاتے میرے گھر میں میری اس عادت کا خیال میری ماں جی نے بھی رکھا اللہ ان کو جنت میں درجات بلند کرے انہیں پتا تھا یہ مدینہ سے واپس آیا ہے وہاں مرچیں نہیں کھاتے تھے تو انہوں نے خود بخود گھر کا ماحول ویسا بنا لی بہنوں کی باری آئی تو انہوں نے بھی ایسے رکھا جب بیوی کو پتا چلا تو اس نے بھی حالانکہ وہ تیز مرچیں پیسی کھانے کھانے کے باوجود بھی کس چیز کا خیال رکھا کہ آپ نے سفروں پہ جانا ہوتا ہے یہ معاملات ہیں دیگر ہیں تو یہ ان کی سوچ نے آج مجھے بھری مجلس میں وہ سننی رہے ذکر کرنے پہ مجبور کیا دوسری چیز انسان کا لباس لباس کیسا ہے اس سے بیوی کی سلیکہ شعاری کا پتا چلتا ہے بیوی کی سلیکہ شعاری ہے کہ شوہر کے کپڑے کیسے ہیں لباس کیسا ہے وضع قضع کیسی ہے صفائی کیسی ہے سترائی کیسی ہے احتمام کیسا ہے پتا کس سے چلے گا عورت کے گھر کے اندر کے خیال کا معاملہ اور عورت کتنی خوش ہے اس کا پتا مرد کے انداز سے چلتا ہے نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر باسو جی اتھے 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 رین دے یارنو جی میں اس طرف آ رہا تھا اللہ جزا دے میرے بھائی کو حفاظتیں فرمائے انہوں نے مثال دے دی کانچ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں کانچ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں آئی نہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں ہم برتنوں کی حفاظت کرتے ہیں خیال کرتے ہیں لیکن جو اللہ نے ہمیں ہماری نسلوں کے لئے آگے ظرف اور برتن دیئے ہوتے ہیں کوئی نہیں پا جی کھا رہے تو آڈی واری ہے حضرات اللہ تعالی نے یہ جو ہمیں نعمت دی ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے ایک دوسرے کو سکوم دینے کے لئے میں نے تاریخ میں جب یہ جملہ پڑھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے ایک دن سرما پایا ایک دن تو میں اپنے کولوں کا انڈیاں ویسے سرما پایا یاروں نے کہہ دیا خیر ہے ابن عباس آج بڑے سرما پایا جے کہنے لگے یار میں نو چنگا لگ دا ہے کہ میرے لئے میری بیوی بنے تے انہا نو ہی تے چنگا لگ دا ہوئے گا ایک دوسرے کے سکون کے لئے ہمارے ہاں ایتھے بڑا رولا ہے جیت جانانا شادی تے ویاتے تے بزار تے پھر دو دو تن تن نہیں آواز ٹھیک ہے میں جان بوجھ کے تھوڑا پیچھے ہوں کہ اچھا بولی دا کر یہ تے تے اللہ بولی ہے اس لئے ہم یہ جو ذین بن گیا ہے نا کہ مرد کے لئے بننا سبرنا نہیں جے وچاری کی تے بانمی جاوے تے پھر جڑکار چرینڈی چار پر آہور بھی تے نالا گیا نا اصل میں وہ کیوں نہیں بنتی سبرتی کچھ پیچھے مسائل ہوتے ہیں اگر ہم اپنے گھر کے اندر ایک نیکی کریں جوائنٹ فیملی میں اعتراض کوئی نہیں لیکن ہر بچے کو جس کی شادی ہو گئی ہے اس کا کم از کم ایک کمرہ ایک کچن ایک واش روم اتنی پرائی ویسی تو اسے اس گھر میں دیں کہ وہ اپنے شوہر کے لئے بن سکے سمر سکے حسن اور جمال تیاری یہ اللہ رب العزت نے خود کہا ہے کہ اے آدم کی اولاد جب بھی مسجد میں آؤ حضور زینتکم اندہ کل مسجد رب خود بنا کے کہتا ہے سونا بن کے آئیں بن سمر کے آنا تو بننا سمرنا ہم گھر میں محول نہیں دیتے تو جے کتے بان لوے تے ساریاں پہنا آج خیر نہیں ہونتے پتا نہیں پہلے کہ صرف وہ داتن جی ملنی اندیسی ہو دیتے بھی اعتراض اندیسی آج بڑے مساغ ملے نہیں ہاں جی یہ اچھا نہیں ہے اللہ تعالی نے فطرت رکھی ہے نیچر رکھی ہے خاندان ہے نظام ہے پرائی ویسی ہے تنہائی ہے جو جلوت اور خلوت کے معاملے ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے لیکن اکثر مردوں کو شکوا ہے پا جی یہ ساڑے لیے کدھی تیار نہیں ہو یہاں انہیں جب پیکے جانا ہے تے تاں جب کتے رشتہ داروں ملنے جانا ہے تے تاں جب میلے تے جانا ہے تے تاں یہ کہ تے کوئی ہور کامکاریں خرید و فروخت کے لیے جانا ہے تو بننا سمرنا ہے نہیں مرد عورت کا عورت مرد کا دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور یہ زہری جسمانی لباس کا سکون بھی اس کے ساتھ جو سکون اصل ملتا ہے وہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کو بھی ماسوس کریں اللہ کا شکر ہے میں اللہ کے بہت آجزی سے مٹ کے شکر کر کے فخر نہیں کر رہا اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں دنیا میں میرے علم کے مطابق ہر بندے کا اپنا تجزیہ ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ سب سے شکر گزار ہلم بردباری حوصلہ اور تحمل اگر کسی خاتون میں ہوتا ہے تو یہ کسی عالم کی بیوی بیٹی وہ ہو سکتی ہے ماں یہ جو خطیب لوگ ہیں نا دن رات سفروں پہ رہنے والے ان بیچاروں کی ماں منتظری رہتی ہیں اور ان کی بیویوں کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں یہ وہ جانتی ہیں یا ان کا رب جانتا ہے اور ان کی اولادوں کے کتنے حوصلے ہیں یہ صرف وہی جانتے ہوتے ہیں مزاک اپنی جگہ ہسا لینا اپنی جگہ لیکن یقین کریں جس گھر کے اندر میری بوڑی ماں دس سال سے زیادہ لمبی بیماری کاتی اس میں ٹوٹلی محنت اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا بہنوں نے بیٹیوں نے تو جب آنا ہوتا تھا آنا ہوتا تھا وہ کردار تھا میری بیوی کا وہ کردار تھا میرے بچوں کا کہ باپ گھر نہیں ہے یہ ہماری ماں ہے رات کو جب پہنچنا جس وقت جانا ماں جی نے ایک ہی بات کہنی پت میں مو گال نہیں کر دی میرے مالے گال کر دیں یہ کم کر دیں دی میں پت رازی ہوں تو یہ سکون کس کو ملا مجھے اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ میرا مرد پر سکون رہے اسے جدہ نہ کرے تنہا نہ کرے الگ نہ کرے اب آئی گھر سے نکال کے ڈیڑھ مر لے دو مر لے پانچ مر لے کے چکر میں نہ پڑے وہ بوڑے ماں باپ صدا ساتھ نہیں بیٹھے چلے جانا ہے انہوں نے میرا سینہ بھی تھنڈا ہے میری ماں کی قبر بھی تھنڈی ہے پر سکون گئی ہے اپنے گھروں میں میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں ان کے لئے اور مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی بہن ہو ماں ہو باپ ہو وہ بھی دل رکھتی ہے خوشی میں غمی میں دکھ میں درد میں معاملات میں بدلے شدتیں زبردستیاں فضولیات لغویات ادھر ادھر کے تانے تشنی شکوک شبہات بیجا باتیں نہیں ہونی چاہیئے بلکہ وہ کیا جائے کہ جس کو یہ سن کے سکون ملے کہ میرے بندے نے میرے ماں پہ ادھا پورا خیار رکھے اور میں گزارش کروں گا یہاں والدین سے اللہ نہ کرے کہ تے معاملہ دوجہ پاسے ٹور جائے ایک کی جواب مل دا جی یہ تسوری یہ نکھا گیا یہ نے تسوری نکھوایا میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں غریب آدمی کوئی مجبور آدمی کوئی کسی دا نہیں کھاندہ رب دیندہ ہے تو بندہ کھاندہ لہٰذا اس حوالے سے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَوْا وَرَحْمَا جو عورت میرے رحم کے رشتوں کا خیال رکھے گی اس کے مقدر میں سکون ہے گھروں میں سکون آتا ہی تب ہے اور رحم کے رشتے کیا ہیں میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی اور جو میرا بڑا بھائی ہے جتنے بھی بھائی ہیں وہ میرے رحم کے رشتے ہم مل کے کھیلیں حالات مجبور کر دیتے ہیں جب شادیاں ہو جاتی ہیں ہم ایک دوسرے کو مل نہیں سکتے یا اگر آ جاتے ہیں تو گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے جی پین پر آ جان پا بھی آ جان نا تو انہوں نے اٹھا انہوں نے بچے یہ تو روئی ٹورے نے کی کرا پھر انہوں کی کرا وہ یہ کچھ کھا پکا لو اور جو دال پکی متھے مارو میں انہیں نہ لکھو کڑ تلا نہیں میرے محبوب نے کہا تھا جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ذَعِفَا یہ مہمان کھانے کے لیے نہیں آتا امتحان ہوتا ہے رب کی طرف سے اگر اس کی عزت کر لی گئی انشاءاللہ سکون ملے گا میاں بیوی کو اگر اس کی عزت نہ ہوئی تو اس کے اندر سے جو آواز نکلنی ہے وہ تو نکلنی ہے جو رحمان عرش پہ دیکھ رہا ہے تیرے گھر میں کبھی سکون نہیں آسکتا اور اگر عورت کے بھائی آگئے ہیں پھر ماشاءاللہ ایرپورٹ تے پا جی آئے نے لے کے آو نا نو وہ کارایاں دے بوا نہیں کھولنڈ ہے یہ ایرپورٹ تے لے کے آو یہی ہیں فرق کے نہیں ہیں یہ فرق کون کرتا ہے آپ اور میں کرتے ہیں ہماری سوسیٹی کرتی ہے ہمارا گھر کرتا ہے اگر اپنے بیٹے آ جائیں تو ماں باپ یہ بھی کرو وہ بھی کرو وہ بھی کرو اگر بہو کے بہن بھائی آ جائیں تو ماشاءاللہ ماں پہ آن دی آلت وے کھانا لی ان دی بلا وجہ ہی موڈ بنے اے بیکھیں جو کھان بے بھی گئے دسترخان بیکھیں اے آئی کھان پی نینن اور کم ہی کوئی نہیں اے بہجی میں زندگی جو پہلی دفعہ کھان ڈائنا ایسے نہیں کریں یہی چیزیں ہیں جو ہمیں سکون نہیں لینے دیتی رشتوں کا خیال رکھیں مہمان کی مہمان نوازی کریں ایک دوسرے کی عزتوں کا دکھ درد کے ساجی بنیں اور میری آخری گزارش کرنوں تے بندہ بہت لمبی گفتگو کر لیندہ پا جی ماشاءاللہ تشریف لین ہے اللہ تعالیٰ زندگی چھ برکت دے حفاظتہ فرمائے میں جو گزارش کرنے لگا ہوں میں وہ باتیں کرتا ہوں جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں رٹی رٹائی تقریر کونی ہوں دی جو جملے ہیں وہ ہیں آخری گزارش یہ ہے جو میں نے پہلے بھی کی ہے رب نے جو دے دیا ہے نا اس پہ شکوے کی زبان ختم کر دیں شکر شروع کر دیں آپ زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے آپ زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اببا جی انہوں نے سجی لت کٹی ہے گدہ ریڑی چلانے وہ کسی جگہ پہ اپنے باپ کا تعارف کرواتا ہی نہیں تھا گھین دینوں میں پیو آکھاند مڑ کے لوکانے یہاں تک میں نے اس کے موں سے جملے سنے تھے اے جڑے جانور نہ پھیردہ ادھندہ ہی ہو گیا یہ باپ کو کہتا تھا مجھے ایک دن ملا کہنے لگا سائے صاحب ایک جگہ جملہ سنے ہیں اس جملے نے زندگی بدل دیتی ہے کہیں دا میں ان سوندانی جب تک اپنے اببو دے کول بے کہ اے ناکھانک اببو میں تو اڈیتے راضی ہیں اببو تسی میرے بادشاہ ہو سارا جگہ کے پاسے تسی میرے سب کو شو دیکھئے یہی اصل ہے میرے ماں باپ جو ہیں مجھے اس پہ رب کا شکر کرنا چاہیے اللہ کا شکر الحمدللہ ماں باپ کا شکر کہ آپ نے محنت کی تربیت کی مجھے پالا مجھے سنبھالا سردی گرمی کا خیال نہ رکھتے نمونیے سے مر جاتا یا مجھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بلا اٹھا کے کھا جاتی مار جاتی آپ نے حفاظتے کی سنبھالا ہے پڑھایا ہے آج میں جو بڑا بنا ہوں تو آپ کی وجہ سے بنا ہوں آپ کی دعاوں سے بنا ہوں آپ کی میر بانی ماں کے پاس بیٹھ کے ایک دوسرے کا شکریہ آدھا کرنا صرف شکوے شکوے ساڑھے کرنچنا ہر رشتے نو دوجہ نل شکوے ہر رشتے نو یہ شکوے والی زبان نہ شکر میں بدل دیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ تم شکر کر کے دیکھو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا یہ میں ایک اکاڑا ہے زلہ آپ کا ہمسایہ زلہ غالباً کسور ہے جی اس زلے کی ایک بوڑی اممہ نوے سے اوپر عمر ہے ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس کے پانچ بیٹے ہیں پنجانہ لی گسے ویت تی ایک ہلٹور گئی ہے میں ملنے کے لیے گیا عزیزہ ہماری میں کہاں جی سناو وڈے منڈے دی اندفوت بہت چنگا ہے ماشاءاللہ اپنے بیوی بچے ہیں نال ماں جی اس تو چھوٹا اووی پانچ بچوں کا میں نے باری باری حال پوچھا اس نے دعائیں ہی موں سے دیئے میں کیا جی تُس ہی سنیا کہ پتا نہ لڑکے اندفوت نہیں ماں مانی لڑتی ہیں تُو جو کہنا چاہنا یا کلوانا چاہنا میں نہیں کہنا وہ سارے ہی چنگے نا اوہ کدی کدی کروں ہلا تو مجبور ہو جاندے نا پھر میں نوں اپنے کوئی ساف کر کے تھوڑا جا پاسا کر لی نہیں ہے انہی دیر نوں پھر ہمیں آئیں ہیں نا ہونوں نا جو کسے نہ کسے نے پیچھے آ جانا شکوے بوڑی ہو کے بھی اس کی زبان پر شکوہ نہیں ہے بچوں کی تعریف ہے میں ایسی ساس کو جانتا ہوں جو شہرِ لاہور میں ہے میں نے آج تلق زندگی گزر گی میں نے اس کے موں سے اس کے بہوں کی تعریف سنی ہے تنقیص نہیں سنی تعریف سنی ہے کیوں ایک کی جملہ پتھ اے ہی میریان تینیاں نے تجیڑیاں ٹور گئی ہیں انہوں میریان تو نہیں نا وہ جنہ دے کرنے انہوں نہ دیا نے اور ان کو بھی وہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا آپ ان کی بیٹیاں ہیں اگر آپ کا باپ آپ کو گھر رکھ سکتا ہوتا تو میں کبھی جانے نہ دیتی آئیں شکر والی زبان تھوڑا کھا کے تھوڑا ملے جتنا ملے رب کی رضا پر راضی ہوں میں راجنپور کی جو مثال دیتا ہوں اکثر اسی وجہ سے دیتا ہوں کہ بڑا بابا ہوئے آٹھ تینیاں ہوئے نوما آپ ہوئے دسمی بڑی ہوئے بارہ سو روپیہ تنخواہ ہوئے دس سو دے چکی بندہ ہوئے وہ پھر کہہ رہا ہے اللہ دا شکر ہے جی رب دا کرم ہے بابا جی اسی انہیں لکھاں کمانے ہیں ساڑھے پھر نہیں پوتا اللہ دا شکر ہے میں تینیاں کسی دے بوئے تے نہیں ٹور دا میں لون مرچنل کھا لینا میں اپنی اوقات اپنی چادر چھ رہینا ہے کوئی باچ بھی جاندہ ہے اللہ دا بڑا کرم ہے بڑا مار رمبا رمبا مار کے چوکی دارہ کر کے گزارہ کر لی دا پوت اللہ دا کرم ہے یہ ہے اللہ کا کرم چھے بیٹیاں گھر میں ہیں پھر بھی جو ہے وہ شکر کر رہا ہے جی میں میرا رب راضی جی میں میرا مالک راضی جو اس نے دیا ہے مجھے بہتر ہے اور پاک پتن کے اپنے اس بھائی کو بھی جانتا ہوں چھے بیٹیوں کے بعد طلاق کی نوبت آئی ہے سارے خاندان نے کہا خیر دعائیں دیں دوہ بھیجی اللہ نے بیٹا دیا پھر دوسرا بیٹا دیا پچھلے دنوں میں میں اور میری بیوی دونوں مل کے آئے کیونکہ ان کی ماں جی نے عمرہ ساتھ کیا تھا ماں جی کے اور ماں جی نے کہا تھا کہ میری جو ملنے والی ہیں ان کا خیار رکھنا تو ملنے کے لئے ہم گئے تو وہ نوجوان کہنے لگا جی اللہ دی قسمے میں بول نہیں سکتا ایدنالت بہتر سی میرے پوتن آؤں دے اینا تانگا میں چھوٹے چھوٹے ہیں بھی چھے بیٹیوں کے بعد مانگ مانگ کے لئے ہیں ترلے کر کر کے جھولیاں پھیلا پھیلا کے یہ بہتر ہے رب جانتا ہے کہ رب نے کیا نہیں دیا رب مانگنے پہ بھی اگر کچھ نہیں دے رہا اس کی حکمت ہے بن مانگے دے رہا ہے تو اس کی رامت ہے لہٰذا جو اللہ نے عطا کر دیا ہے جیڑا مل گیا عدت راضی ہو جو اے میں جو بندہ پریشان ہوئی جاوے جی عدت کلہ آتے عدت کلہ مینو کی مینو کی جو مرضی ہو عدت کلہ عدت کلہ رب دا عدت کلہ یہ انشاءاللہ اپنے اندر آتے پیدا کر لیں تھوڑی تھوڑی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں عورتیں سمجھ لیں کہ مرد فرشتے نہیں ہیں یا انسانیں کمی بیشیوں کے ساتھ قبول ہیں اور مرد بھی سمجھ لیں کہ عورتیں ہورے نہیں انشاءاللہ انہوں نے ہوروں سے افضل ہونا ہے جنت ہے اللہ کی رحمت ہے تو گھر کو جنت نمہ بنائیے رشتوں کی قدر کیجئے ایک دوسرے کا پاس لحاظ مروت اور شکر والی زبان اچھی نیت یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کے بگاڑ کو درست کر سکتی ہیں اللہ عمل کی توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفر و قواتو بے تویز پانا پیننا تے جانور نو پانا اسلام چے جائز ہے کے نہیں بھائی اچھی طرح سن لیں سارے دوست حباب تویز کا لفظ باب تفعیل سے ہے اووزا یعووزو تعویض ایک آپ لفظ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ نعوذ باللہ عربی میں جس بھی لفظ میں تین حرف اکٹھے ہو جائیں اور اس کا مادہ این واؤ اور دال ہو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بچنے کے لیے کسی دوسری چیز کا پردہ اوٹ سہارا آسرا ڈھونڈنا لینا بارش ہو رہی ہو ہم بھاگ کے کیا کرتے ہیں یہ اوپر چھتری لے لیتے ہیں یہ این واؤ دال ہے اسی موٹر سیکل روکیو انہوں کہی دا یار ایک شاپرتے دیں کی کر نہیں یار می پینڈی میں اوپرست موبیل یہ اس کا تعویز ہے کہ آپ نے اس کو پانی سے بچا ہے بندے کا کیا ہے تعویز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خود رب نے کہا جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کریں اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں اسی طرح جب آپ واش روم جاتے تو تعویز بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائز اللہم جنبنا من الشیطان و جنب الشیطان اما رزقتاو مین بیوی کی شادی کی فرسٹ نائٹ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نوازوں کو تعویز کیسے کیا اعیدو کما بے کلمات اللہ تاما من کل شیطان وہاما ومن کل عین اللہما یہ نظر بد کا تعویز محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے نوازوں کو کیا بچوں کو کرتے تھے یہ آپ نے سکھایا یہ والے تعویز جائز ہے یہ والے تعویز آپ جانور کو بھی کر سکتے ہیں خود کو بھی کر سکتے ہیں لیکن کسے شیطے پھوک مار کے گیرہ لانی انہوں بننا کاغست لکھنا انہوں ٹولنے چھپانا یا کسے چیز چھپیک کرنا پھر بننا من اللہ کا تمیمہ یہ تعویز لٹکانا اور باندھنا قرآن شرق نہیں ہے معذرت کے ساتھ قرآن سارا توحید ہے قرآن سارا شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاؤُ وَرْحَمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ لکھ کے گلے میں باندھ لے شید شفا ہے کے نہیں شفا ہے تے کھوتی نو زخم ہویا آوے تے کوئی اکھے پیئے تھے شید جڑا نہ لاؤے تے کیڑے کوڑے ٹھیک ہو جان گئے تے تُوسی بوتل لے کے تے گالچے بند ہو یا کسی بچے کو کھانسی ہو چھاتی بلغم ہو تے شید گالچے بند ہے یہ گال نہیں بڑھنی عمل قرآنِ مجید عمل کے ذریعے تلاوت کے ذریعے قرآن کے ذریعے پھونگ کے ذریعے کانِ ینفت پڑھ کے جب موں سے الفاظ جاری ہوئے پھر آپ ہلکی ہلکی پھونک مارتے تھے پھونک کیسے ہوتی تھی ہلکا تھوک کی پھوار بھی آئے کیونکہ اس میں رحمت ہے اس میں برکت ہے جو ہوا باغ میں سے گزر جائے وہ موتر ہو جاندی ہے اور جو ہوا اللہ کے نامو کے ساتھ سے گزر جائے اور موں سے اعوذ بکلمات اللہ تاما وہ موتر اور شفا والی کیوں نہیں ہوگی یہ سمجھ لینا چاہئے باقیہ بندن آلیاں آتاں سجیوں کبھیوں جڑی ہیں پہیاں نے دینے ماشاءاللہ تو اسی واوا لسٹ بنا لئی ہے نماز جنازہ اٹھاتے وقت بلند آواز میں کہنا جائز ہے کی کلمہ شہادت بھائیو ہر کام ٹائم پہ ہی ہوتا ہے ٹائم پہ اچھا ہوتا ہے بندہ پہلے چوپ کر کے بیٹھا رہوے تھے جیدوں کولوں مجھا مجھا ہرشہ لنگ جاوے تھے ڈرائیور فیر بھار رنتے آتھرہ کھلو ہے وہ ہون کی ہوئے کہیں دہ یورو پہلے مجھا آئی ہی سی تو میں یہاں رنتے ہونے آتھرہ کھلے بھائی جب سکرات کی کیفیت ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَاهَا إِلَّا اللَّهِ اب وقت ہے کلمہ پڑھنے کا کیوں اس حالت میں اس کو تلقین کرو کلمہ شہادت کلمہ شہادت پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی اور کہو بھی تلقین کرو کیوں ادھر ادھر کی باتوں سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کلمہ پڑھے اور اگر آخری دم یہ زبان پہ جملے جاری ہوئے ادھر موت آئے گی ادھر جنت ہوگی ادھر جنت ہوگی لیکن سانوں اکثر عادت ہے اسی کم لیٹ کرید ہے لیٹ کرید ہے پہلی مثال کلمہ کی ہے جی دو پڑھونا ہے اودو نہیں اودو سورہ یاسین کو شہدر ادھر اور تے جدوں منجی چکن لگیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے اودو سارے ہی حاضری الوانڈے ہوں دے کلمہ شہادت پتہ لگیا تو آگئے ہیں کلمہ شہادت ایک شاہ کوٹ کے جنازہ چار کلومیٹر ہم پیدل چلے میں چار پائی کے بالکل دائیں بائیں ساتھ تھا جنہیں بندیاں نے آنکے کلمہ شہادت آکیا میں کہاں بھی کہاں کہ پڑھ دیا ہے نہ چکے نہ تنہ بندیاں نے صرف اشہدو اللہ اللہ علیہ اللہ پڑھے ہیں چار کلومیٹر چلے باقی صرف کلمہ شہادت پہلی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا یہ موقع نہیں ہے سکرات کے وقت تحذیر کے وقت پڑھے ہیں لیٹ ہم کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی ہے جنازے میں کیام میں اتھے ویرے نہیں پڑھ دے تے جی دو پھوڑی تے جان دنے اتھے جی فاتحہ ہو جائے جی چلو فیتی آخی ہے اب لیٹ ہے نو لیٹ نو بیٹ جاز نکل جاوے تو باچ ٹکٹ بورڈنگ پھڑ کے اتھے کڑے ہو جی انہوں کرو فیدہ کوئی نہیں میت دفنانے کے لیے کے بعد پٹی پر یوں ہی ہے ہر شخص کے آنے پہ دعا یہ ہو گیا جی اچھا وہ بھی یاد رکھیں مجبوری ہے کی کریے فاتحہ ہی پڑھ نہیں ہے جی دعا ہوں دی جو نہیں مولویانوں نہیں ہوں دی عوام کی کرے پچھلے دو سال پہلے میں نے سروے کیا غیر محسوس طریقے سے ہم جب انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے کیا پوچھنا ہے کیسے پوچھنا ہے کب پوچھنا ہے میں جیڑے یار بیلی دنیا دار نے دوسرے مسالک دے ہونا کلوں ایک سو عالم نو میں چنیاں لسٹ بنائیں مختلف طریقے نا لونا نو جی دو پوچھے آتے ہونا وچاریاں نو وہ دعا ہوں دی نہیں سی تازیت والی دعا علماء نو نہیں ہوں دی تو جی دونانو نہیں ہوں دی عوام نو کتھے سخون کے فاتحہ ہی سخون ہی ہے فاتحہ پڑھ لو آلٹرنیٹ جس کے پاس میڈیکل سٹور پہ وہ میڈیسن ہے ہی نہیں جو مارکیٹ میں چاہیے انہیں ہی کہنا یار ڈاکٹر لے دیں دیں تو آل آ جائے او دی جگہ تیو ہی سارٹ ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے وہ پرا پر دعا یاد کریں ازم اللہ اجرکم و احسن ازائکم و غفر لمیتکم انہ لیلہ ما اخد و لہو ما آتا و کل شین اندہو بیعجل مسمع فالتصبر والتحتسب یہ ہے جینون دعا تو جنہ نو بچارے ہیں نوم دینی انہ نے یہ کہنا ہے اے من کرنا ہے اے ننو دعا نہیں نہیں ایسے گل نہیں ہم دعا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو جینون رسول اللہ سلم نے کی ہے کتا کبوتر مرگ وغیرہ شوق نال پالنیں جائزنیں اللہ نے کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے جو مرضی پال لو پالن غلط نہیں نہیں ہے بات لڑانے کی بھی نہیں وہ خود بھی تو لڑی پڑتے ہیں کبھی بس ہی آپ ایک دجھے نہ لڑ پیدا ہے ٹھیک ہے نا جی بات یہ نہیں ہے بات ہے کہ پالے جا سکتے ہیں جی پالے جا سکتے ہیں مخلوق اللہ کی کتے کو پانی پلایا تھا نا اس عورت نے کنجری نے تو میرے رب نے معافی دے دی بات نیت کی ہے آگے جو غلط ہے وہ غلط ہے وہ شریعت سے پوچھا جائے گا جو ہم کرتے ہیں کتا گھر میں پال رہے ہو تو شوق رہنے دیجئے کھیتوں میں پالنا ہے تو آپ کا شوق ٹھیک ہے نہیں سمجھے گھر میں اگر بلا وجہ پالا جائے گا تو یہ شوق بیکار کا ہے فرشتے داخل نہیں ہونے والا یہ صرف کتے تک رکھے ہیں تصویر حال نہ آیا کیونکہ وہ دیجئے میرے گلی بھی جواز ہے تو اٹھلو بھی جواز ہے سیلفی ہونے نکلنا ہے یہ ایک سیلفی تھی ہو جائے تم باکو نسوار سگرٹ نوشی کرنا جائز ہے جی جائز ہے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا تو نماز پڑھنی سب مسلمانہ لیے ضروری ہے یہ میں نے کیوں کہا ہے ایک منڈے دینا میرا کزن ہے فسٹ کزن ہے تایہ جی کا بیٹا ہے اس نے ایمبیسی سگرٹ ہوتا تھا وہ پنہ اٹھایا فیل کر کے بھیج دیا اس کی گاڑی نکل آئی وہ خوش چھالا مارے بہاولپور میں عبد الرحمان مکی صاحب کے پاس چلا گیا عبد الرحمان مکی صاحب کے پاس کہنے لگا جی میری کار نکلی ہے یہ نام لیلا کہندے پتھ نمائی پڑھنا نہیں کہندے پتھ تیرے لی جائزہ تو لیلا بے نماز آدمی کا نماز جنازہ پڑھنا اسلام میں کیسا ہے کیا حکم ہے جی تھی اکدی مسیتے وڑیا ہے تے کدی کو ملیا ملیا کیونکہ عدلے دا بدلہ ہے تے ٹھیک ہے تے جی اکدی مسیتے وڑیا ہی نہیں تے اسی ہوتے کوئی ذمہ داراں کیوں انہوں دے لی پڑی ہے جو حیال اسلام پہ کبھی نہیں آیا جیڑا ساڑے ساڑے تے نہ آوے ساڑے ویہا تے نہ ساڑے کانڈے تے نہ آوے کالنو جائید ہے تے جیڑا فجر چھ نہیں زور چھ نہیں اصر چھ نہیں مغرب چھ نہیں عشاہ چھ نہیں یہ فرضے این ہے تو وہ دے فرضے کفائی آج کوئی ضروری ہے جانا نہیں تو علماء اس کے بارے میں پریز کرتے ہیں جیڑے علماء نے جیڑے ساڑے ورگے مجبور نے بچاریاں نے تنخامہ لینے ہیں چودری دا منڈا مار گیا بینمائی کی میں پڑھونی پڑھنی ہے بینسے کی قربانی کرنی اسلام میں جہاز ہے جی جہاز ہے جی دوں چار جانور اور نا لبدے ہوں سمجھ آگئی پھر تو آپ کے لئے جہاز ہے کیونکہ اسلام نے نام لے کے چار جانوروں کے جوڑے مانگے ہیں اونٹ اونٹنی گائے بیل بکرا بکری تے چھترہ پیڑ اے جوڑے نے چار بائی نیم اللہ نے مانگے ہیں جب نام لے کے مانگے جائیں تے پھر دوجہ نہیں کری دے تو اسی ہوتل چے جا کے بوکنگ کروائی ہوئے سوئیٹ ڈیش دی تے انہوں کا وہ کھیر بنانی ہے توں او مبتچان کے کھوے یار کھیر تے ماری جی اندی ہے میں فروٹ کسٹڈ بنا دے نا او دے وچ میں دنیا جاندہ پھلوی کیکوی ارلم پرلم بہتا مہنگا باندہ ہے تے تُسی پیسے دو گے انہوں پھر جیڑا میں تنہوں آڈر لائیا سی کھیر دا لائیا سی تُسی جا کے کہو پھر مٹن بنا دے کی بنا دے مٹن بنا دے او اگے باٹی بنا آ کے بیٹھا ہوئے کی کہو گے پڑے لکھے سیانے بندے ہو اللہ نے نام لے کے قربانی میں جانور مانگے ہیں جب تک یہ میسر ہیں موجود ہیں قربانی صرف ہی نہیں کی ہوگی جدہ نے نا چکوی شارٹ پایا گیا کوئی مسئلہ پایا گیا نہیں مر رہا نہیں لب رہا نہیں ہو رہا پھر بے کہ کوئی اشتیاد کر لانگے پھر یہ دے قریب ترین جانور کیڑا ہے آئے چلو پھر کر لو گزارا ہو جائے نہیں تے ہارویلے نہیں ایک جگہ دعوت کی تھی ساڑے پروفیسرا نے تے او دی پروموشن ہوئی تے انہیں کٹا پکا لیا سارے نرائیوں کے اٹھ کے کسے بھی نہیں کھا دے کہ انہیں اڈا وہ ڈالا نے موقع دیتا ہے تو پھر بھی سنوں کٹا ہی کھوانڈے ہیں حقیقے میں بھی یہی مسئلہ ہے چھوٹا جانور بچالا دے نا تو چھوٹا چلتا ہے بڑا جانور لگ دے ہی نہیں کسی مسلمان کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے یا محفل میں آپ آ سکتے ہیں یا چاند پر پاؤں مبارک نظر آ سکتے ہیں کہ نہیں پا جی ویکھنا لیا آکھ ہوئے سب کوشی دیس پہنگا تو جی نا ویکھنا لیا تو جن نے کدھی زندگی چہدی اس پڑ کے میرے رسول صلی اللہ علیہ پڑیا ہی نہیں وہ آنکے کوئے میں سونے انہوں ویکھے ہے میں سونے انہوں ویکھے ہے تو جی انہوں پوچھ لیا کدہ دے سی تو داس نہ سکے تو جی دسے تو میرے محبوب دے حلیہ دے مطابق نہ ہوئے شیطان آپ کی شکل میں نہیں آسکتا لیکن کسے دی شکل بن کے اے کہہ سکتا کہ میں ہوا اللہ نے ان کی شکل دھارنے کی اسے اجازت نہیں دی لیکن وہ جھوٹ بول سکتا ہے لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے اللہ زیارت کروا دے بھائید بات نہیں ہے نیکی کے ساتھ تقوی کے ساتھ خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تو جی خواہ ایک کے انڈتے اپنے وچوں مطلب کرنے انہیں بات وہ ساں نو پتا انہوں زیارت کی دن دی ہوئی ہے جی یہی سوال سی انہوں نے میرے خیل مکھا دی اسلام علیکم